تو میں میرے نوجوانوں اور بزرگوں اور بچوں اور بہنوں آپ کو پتہ ہے میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں کیوں آیا ہوں کیونکہ ہمارا ہمارا جو نمائندہ تھا جس کو آپ نے ووٹ دی تھی وہ لوٹا ہو گیا ماشاءاللہ میرے سارے نوجوان بلکہ بچے بھی جانتے ہیں کہ لوٹا کیا ہوتا ہے لوٹا صرف وہ نہیں ہوتا جو اس الخانے میں استعمال کیا جاتا ہے لوٹا وہ ہوتا ہے جو اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے اپنا ضمیر بیجتا ہے اور ہم تو ہم ہم ساری پاکستان کی قوم غیرت پند قوم ہے ہم ہم وہ قوم ہیں سب غور سے سن لو وہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر انسان محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی امت ہیں یہ ملک بناتا ایک بہت بڑے اللہ کے سامنے ہم نے وعدہ کیا تھا اور وہی وہی ہمارا کلمہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا اور اس کے ساتھ ایک تو اس ملک کا مطلب یعنی اس کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ ہم کبھی کسی کے سامنے جھکتے نہیں اور اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتے کیونکہ اللہ الحق ہے مسلمان کے ضمیر کی کوئی ٹیمت نہیں ہوتی کیونکہ ہم سچ اور حق پہ کھڑے ہوتے اور دوسری چیز دوسری چیز کہ میرا تیرا رشتہ کیا اور اس کا مطلب یہ کہ خیبر سے لے کے کوئٹہ سے لے کے گوادر سے لے کے کراچی سے لے کے سارے پاکستان کے اندر ہمارا آپس میں رشتہ لا الہ الا اللہ ہم سب اللہ اللہ کو مانتے ہیں اور کسی اور کو خدا نہیں مانتے لوگوں کی مختلف زبان ہیں سندھی پشتو اردو پجابی بلوچ لیکن ہم ہمارا رشتہ صرف جو نعرے پہ پاکستان بناتا لا الہ الا اللہ یہ ہمارا رشتہ ہے سب کا چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو کمزور طاقتوار ہمارا رشتہ یہ لیکن لیکن میرے اٹھارہ ہزاری کے لوگوں ہم اس کو پچان نہیں سکے اس رشتے کو نہیں پچان سکے اور یہی وجہ ہے کہ یہ میرا ملک آج ایک عظیم ملک نہیں بن سکا ہم 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 وہ لوگ ہیں جن کا نظریاتی لیڈر علامہ اقبال تھا اور ہمارا لیڈر قائد عظم محمد علی جناہ تھا بڑے انسان تھے بڑے اللہ کے وہ لوگ تھے جو سچے صادق اور امین اصول پہ چلنے والے اور علامہ اقبال کی خواب تھی کہ جب ہمارا ملک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست کے اصول بنائے جب ہم ان پہ کھڑے ہوں گے عدل اور انصاف انسانیت اور خودداری تب یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی لیکن ہم نہیں بنے کیونکہ ہم ان اصولوں پہ نہیں چلے یہ جو لوٹے ہیں یہ لوٹے کیا ہیں یہ وہ لوگ ہیں لوٹے وہ ہیں جو پیسے لے کے اپنی جن لوگوں سے حلقے کے لوگوں سے ووٹ لے کے آئے پیسے لے کے ان لوگوں کی ووٹ پیشتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے آئین کے خلاف جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک سے غداری کرتے ہیں ایک امریکی سادش کا حصہ بن کے بائیس کروڑ پاکستانیوں کی منتقے بھکومت کو یہ گراتے ہیں سادش کے تحت پیسے لے کے اور ان کے ساتھ اس ملک کے میر جعفر اور میر صادق مل جاتے ہیں اور مل کے ایک امریکی سادش کے تحت پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکوں کو ملک پہ مسلط کر دیتے ہیں اس لیے ہلو نا بیٹھے چکے جو